اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایتنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم ریڈنگ کامپریہنشن کریں گے آور فلیک کے چپٹر کی آپ کا پتلا یہ کچھ کوئسٹنز ہیں جن کے ہم اسی چپٹر میں سے جو ہم نے سمجھا ہے اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے پہلا کوئسٹن ہے پاکستان میں کتنے صوبہ جات ہیں ابھی ہم نے کیا پڑھ کے آئے ہیں پاکستان میں کتنے صوبہ جات ہیں اور ان کے نام کیا ہے شاباش ابھی خود سے لکھیں ویڈیو سٹاپ کریں پاکستان has four provinces namely پنجاب، سن، خیبر پختونخوا and بلوچستان پاکستان کے چار صوبے ہیں پنجاب، سن، خیبر پختونخوا and بلوچستان تو بیارے بچو پاکستان میں different cultures ہیں different languages ہیں تو ہم ایک دوسرے کی respect کرنی چاہیے due regard for the feelings, wishes and rights of other harmony کے ساتھ رہنا چاہیے people are living together peacefully امن و امان کے ساتھ بے شک ہمارے رنگ ہماری زبانیں مختلف ہیں treat others the way you want to be treated جیسے آپ خود اپنے ساتھ معاملہ چاہتے ہو ویسے ہی دوسروں کے ساتھ کرو کسی کا لباس فرق ہے کوئی عمر میں فرق ہے کسی کا culture فرق ہے کسی کی appearance فرق ہے لیکن آپ کی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے آپ کو سب کی عزت کرنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں respect جو ہے یہ کون سی چیز سکھاتی ہے ہمارا دین اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہم جو جس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اگر ہم قرآن کو اس زبان میں پڑھیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ کے نزدیک کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا ہے سننا کو follow کریں سننا is not a choice it's a must یہ must ہے اگر ہم اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کریں گے تو ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے میں صبر آئے گا طولرنس آئے گی ہم اچھی چیزیں کریں گے اپنے لیے بھی جو وہ دوسروں کے لیے بھی تو پیارے بچوں آج سے اہد کر لیں what are the colors in our national flags ہمارے قومی جھنڈے میں کون سے رنگ ہیں یہ جھنڈہ آپ کے سامنے ہیں اس کو دیکھ کے بتائیں کہ ہمارے قومی جھنڈے میں کون سے رنگ ہے شاباش ہمارے قومی جھنڈے میں دو رنگ ہیں national flag of Pakistan is green and white ہمارا جو national flag ہے وہ سفید رنگ کا ہے what do these colors represent ہر چیز کا کوئی مطلب ہوتا ہے کوئی معنی ہوتا تو یہ دو رنگ کیا چیز شو کرتے ہیں شاباش ویڈیو یہاں پہ روکیں ابھی ہاں پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ جو green color ہے this is for represent Muslim majority in Pakistan پاکستان میں زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہے تو یہ Muslim majority کو represent کرتا ہے اور white color represent the religious minorities in Islamic Republic of Pakistan یہ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے what do the crescent and star indicate for یہ جو چاند ستارہ ہے یہ کیا کس چیز کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو پیارے بچو light progress and light کیونکہ چاند بڑھتا گھڑتا ہے تو چاند جو ہے وہ progress کی اور star light کی نشاندہ ہی کرتا ہے describe the importance of 14th August پاکستان 1947 کو آپ کو پتا ہے 14 August 1947 کو آزاد ہوا تھا تو پیارے بچو people all over the Pakistan celebrate independence day on 14th August every year کیونکہ ہم ہندووں سے علیدہ ہوئے تھے اور ہندووں سے علیدہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک علیدہ قوم ہے ایک علیدہ ہم قوم ہے اسے ٹو نیشن تھیری نے جنب لیا کہ جو برے صغیر ہے اس میں دو قومیں آباد ہیں اور قائدہ نے فرمایا کہ ہم ہندووں سے علیدہ قوم ہے ہمارا کلچر ہماری ثقافت ہماری تاریخ ہمارا کھانا پینا ہمارا معاشرہ سب کچھ ان سے یکثر مختلف ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں ہمارے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہماری ایک کتاب ہے اور ساری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں تو پیارے بچوں اپنے اللہ کو جانیں مانیں اللہ سے محبت کریں اللہ کی کتاب کو پڑھیں اس کی نبی کی صیرت کے بارے میں جانیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ کبھی بھی گمرانی ہوگا جو میری صیرت کی سنت کی پیروی کرے گا کیا ہر ایک ملک کا اپنا نیشنل فلیگ ہوتا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں جی ہاں دنیا میں ہر ملک جو ہے اس کا ایک اپنا نیشنل فلیگ ہے اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں پھر دوبارہ سے یہ سوال پوچھا گیا اس کی ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ مجورٹی جو ہے وہ منورٹیز کے حقوق کی پاسداری کرے تو جو وائٹ کلر ہے ریلیجیس منورٹیز اسلامی ریپبلکہ پاکستان جو ہندو سیکھ ریسٹین پارسی اور اہمدی ہیں تو پیارے بچوں ہم ڈیفرنٹ کلچرز ڈیفرنٹ ریلیجن ہوتے ہوئے بھی یونٹی سے تب ہی رہ سکتے ہیں جب ہم اپنی پہچان جو ہے بنائیں کہ ہم نے اپنی جو ہے اصول ہیں اپنی ویلیوز ہیں ہم نے میند کرنی ہے ہم نے صاف سوسرا رہنا ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہم نے کرپشن نہیں کرنی ہم نے رواداری کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آنا ہے ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم نے بلا وجہ جو ہے اپنے کلچر اپنے ریلیجن کی وجہ سے تفریق نہیں کرنی تو پیارے بچوں امید ہے آپ آج کا سبب پسند آیا ہوگا ہے سینل کو سبسٹرائب کریں لائک اور شیئر کریں